صویر یہ پیش کی تھی کہ یہ جناب پریان کا چوپڑا کی شکل کی معیشت ہے لیکن اندر سے پریم چوپڑا نکل گیا آ گیا سر یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا ہوا ہے پاکستان کی معیشت کا انڈیا چلے گئے انڈیا میں نہ صرف انہوں نے میوزک انڈسٹری کے لیے بھی کام کیا فلموں کے لیے بھی کام کیا بلکہ انہوں نے وہاں کی شہریت بھی اختیار کر لی تو ناظرین اب ان کو انڈیا کا ایک بہت بڑا سیول اوارڈ ہے پدما شریع اوارڈ اس سے نوازا گیا جو انڈیا کے صدر ہیں رامنات گووند ان کے محل کے اندر ایک تقریب ہوئی جس میں کوئی تقریباً لگ پاکستان کی میڈیا میں یہ نیوز بنی نہیں تھی اور آپ دیکھیں گے آنگے پورا ویڈیو پاکستان کے مطلب پاکستان میں پیدا ہونے والے ادنان سامی بھارت کے اب حالہ کی ناغرک ہیں بھارت کے ناغرک وہ کیسے بنے کیونکہ وہ دس بارہ سال یہاں پر کنٹینیو رہے جس کے بعد وہ ایلیزبل ہوئے بھارت کی ناغرکتہ کے لیے اور انہوں نے بھارت کی ناغرکتہ لے لی آپ کو بتا دوں کہ ادنان سامی جب سے بھارت کے ناغرک بنے ان کو سوشل میڈیا پر ان کے ٹویٹر ہینڈل کے ریپلائے میں پاکستانی انہیں کافی گالیاں دیتے ہیں اور پاکستانی انہیں میجر ادنان بول کر مطلب بولاتے ہیں میجر ادنان اس طریقے کی ان پر مطلب ان کو ٹرول کیا جاتا ہے جس کے ریپلائے میں وہ بھی کافی لینگڈیز یوز کر چکے ہیں ان کے خلاب تو ادنان سامی کافی فرسٹیٹ ہو چکے ہیں ان لوگوں سے تو دوستو آپ کو پتا ہے کہ ادنان سامی اب پوری طرح سے انڈیان ہے اور یہ کلہ کے چھیتر میں ان کو اوارڈ ملا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اوارڈ صحیح ہے نہیں پلیس کومنٹ سیکشن میں جرور مطلب بتائیں حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ادنان سامی نے ایسے کوئی بیان نہیں دی ہے بھارت کے خلاب کبھی بھی جس سے مطلب ان کو ٹرول کیا جائے بھارت کے خلاب میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے خلاب تو کافی بیان دے چکے ہیں تو چلی دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں اور بھی کرتے ہیں کچھ بات موجودہ بھارتی گلوکار ادنان سمی خان جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی شہریت چھوڑ دی تھی آپ کو یاد ہوگا ادنان سمی خان پاکستان میں ایک مشہور شخصیت ہیں حکومتی شخصیت بھی رہی ہیں وہ ادنان سمی کے والد سمی خان ان کے یہ بیٹے ہیں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا سابق کٹارنی جنرل یا یا بختیار کی بیٹی زیبہ بختیار سے شادی کی لیکن وہ شادی ان کی کوئی ذاتی وجوہات تھیں اس کی وجہ سے نہ چل پائی تو ادنان سمی نے پھر اسی دوران ہی پاکستان کی شہریت چھوڑی اور انڈیا چلے گئے انڈیا میں نہ صرف انہوں نے میوزک انڈسٹری کے لیے بھی کام کیا فلموں کے لیے بھی کام کیا بلکہ انہوں نے وہاں کی شہریت بھی اختیار کر لی تو ناظرین اب ان کو انڈیا کا ایک بہت بڑا سیول ایوارڈ ہے پدمہ شریع ایوارڈ اس سے نوازا گیا جو انڈیا کے صدر ہیں رامنات گووند ان کے محل کے اندر ایک تقریب ہوئی جس میں کوئی تقریباً لگ بگ سیونٹی فور سے بھی زیادہ شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا تو پدمہ شریع ایوارڈ انڈیا کا چوتھا بڑا ایوارڈ ہے جو ادنان سمی خان کو دیا گیا تو ادنان سمی خان نے بعد میں کافی سارے کچھ متنازع ان کے بیانات بھی آئے لیکن پھر بھی ہم تو بڑے دل کے لوگ ہیں اگر کوئی ہمیں اپنا چھوڑ کے جاتا ہے تو بھی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ اپنا اپنا ظرف ہے ادنان سمی خان کو پاکستان میں بھی بہت پذیرائی ملی لیکن شاید وہ یہ عزت نہیں لینا چاہتے تھے تو انہوں نے پاکستان کو چھوڑا زیباب اختیار کے ساتھ ان کے جو معاملات بنے اس میں انہوں نے زیباب اختیار کے جو اب بیٹے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی گلوکار بن گئے تو وہ بھی اب پاکستان میں شو بز میں نظر آتے ہیں تو زیباب اختیار صاحبہ نے اپنی اس طلاق کے متعلق کبھی کوئی متنازہ بیان نہیں دیا لیکن خموشی سے وہ اپنی دنیا انہوں نے الگ کر لی اب یہ تو کسی کی ذاتی زندگی ہے اور میرا تو مزاج ایسا نہیں ہے کہ کسی ذاتی زندگی کے اوپر میں کوئی بیعث کروں لیکن بہرحال ادنان سمی نے ایک اور شادی بھی کی جو کہ اریبک تھی غالباً ادنان سمی کی اگر فنی زندگی کے بارے میں ہم بات کریں تو ادنان سمی نے پاکستان کے اندر بھی جو فلمیں بنائی تھیں وہ بھی کافی ان کی ہٹ رہیں انڈیا کے اندر انہوں نے کچھ گانے ایسے بھی گائے ہیں جو امیتاب جیسے ایکٹروں پر بھی فلم ادنان سمی خان صاحب بہت بڑے مطلب سنگر میوزیشن بہت کام کیا ان لوگوں نے ان کو ایک اوارڈ فدمہ شیری اوارڈ ملا شاید اندوستان کا سب سے بڑا سیول اوارڈ ہے میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگوں کی جا رہے تھے تو میں نے دیکھا لیکن میں ایک سوچی سوچ رہا تھا سمیت صاحب کہ مطلب کون سی ایسی ایچیومنٹ ہے جس کے اوپر ادنان سمی خان کو اوارڈ دیا گیا کیونکہ جب سے ان کی مطلب وہاں کی سوٹیزنشپ انہوں نے لی ہے مجھے سچ کوئی مطلب ان کے میوزک میں یا کسی اور چیز میں مجھے کوئی سچ کوئی چیزیں نظر نہیں آئی ہو سکتے ہیں میں نے نہ دیکھوں تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کو کس بیس پہ یہ اوارڈ دیا گیا دیکھیں یہ جو پاندما اوارڈ ہوتے ہیں یہ کہیں سارے لوگ کو دیئے گئے اور کہیں سارے چیزوں میں دیئے گئے اب جو انان سامی صاحب کا جو ایریا آتا ہے وہ آتا آٹ اب میں آپ کا دیکھوں تو ایک جنہیں اوارڈ اور ملا ایک تر کپور ایک تر کپور جی وہ جی جو ساز بہو والے جتنے بھی سیریل ہیں نا خطرناک سکتے ہیں یہ وہ بنا جی کہتا ہے کہتا ہے یہ اینڈیا میں ایسا ہوتا ہے کیا میں نے کہا نہیں ہوتا کہتا ہے تکر بھی یہ دکھاتے کیوں میں نے کہا پاکستان میں ایسا ہوتا کیا کہتا ہونے لگا ہے اگر اب یہ جو آٹ ہے نا سر آٹ رنز آن پرسپشن آٹ کوئی سائنس نہیں ہے اس میں کوئی لوجک نہیں لگتا مجھے پتہ نہیں انہوں نے ایسی کون سی پکچریں بنائی جس سے دیش اور دنیا کا بھلائی ہوئی ہے مجھے میں نے تو خیر نہیں دیکھی اب اسی طرح سے حامی صاحب نے کچھ ایسا کام ضرور کیا ہوگا جس سے کچھ جو یہ ان کے ججز ہوتے جو بہت ملے دیکھیں میں آرٹس تو ہونی سا مجھے آرٹ ویسی کم سمجھ آتا ہے جو ان کو دیکھتے ان کا آنکھ لنگ کرتے ہیں انہوں نے بہت بڑا کام کی آرٹ کے اس میں اور میں آپ ایک اور بار بتاؤں یہ جو ہمارے سیریل چلتے نا آج کل ساز بہو والے ان میں تین ایلمنٹ ہوتے ساز بہو اور سازش تین چیزیں چلتے ہیں پاکستان میں وہ خوب بکتے ہیں دنیا بھر ہمیں خوب چلتے ہیں چپتے رہتے ہیں ان میں اب دیکھیں صاحب انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں تو ایک چیز ہے جو بکتا ہے وہ سونا ہے میں کیا ہوں بلکل صحیح کا اور یہ ساز بہو والے ڈرامے کیونکہ میں خود ویسے پاکستانی ڈرامے بھی میں بہت کم مجھے نہیں مجھے لاس پتہ نہیں کئی سال ہوگئے کہ میں نے ڈرامے نہیں دیکھے لیکن کیونکہ گھر میں ذکر ہوتا ہے مطلب گھر والے پھر دیکھتے ہیں لیکن یہ ان کی ساز بہو والے جو ڈرامے تھے اس کی اکثر میں مثالیں سنا کرتا ہوں مطلب جو لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کیا مطلب اگر کوئی ایسی بات کیا ساز بہو والے ڈرامے شروع کر دیا آپ لوگوں نے تو یہ کافی مطلب کراچی میں بڑے فیمس رہے ہیں آئی ڈونٹ نو کہ اب دیکھے جاتے ہیں کہ نہیں دیکھے جاتے لیکن پہلے ہمارے کچھ ریلیٹیف سے آج سے کئی سال پہلے تو وہ ذکر کرتے تھے تو میں نے کہا یار میں نے کبھی نہیں دیکھے اور واقعی میں نے کبھی نہیں دیکھے میں ہندوستانی چینل بہت سارے دیکھتا ہوں لیکن مجھے میوزک بہت پسند ہے اور مطلب کچھ مویس کبھی کبھار شاید دیکھ لیتا ہوں اس کے علاوہ یقین کریں کہ مجھے لیکن ذکر میں شاید میں کوئی کوئی ہوگا پاکستان میں جس کو نہ پتا ہوں کیار ساز بہو والے ڈرامے کیا ہو آپ کو بتاؤ بھر بھائی آپ سے بھی بلکل سہمت ہوں میں نے بھی بیس سال سیریل نہیں دیکھا دیکھئے اس کو دیکھنے کے لیے دل اور دماغ کا نا لیول ایک بہت اوپر چاہیے جو میرا ہے نہیں تو میں نے بھی کوئی سیریل دیکھتا نہیں ہے but میں سچ بتاؤں آپ کو صاحب یہ سپر ہٹ چلتے ہیں بہت ایر اپیہ کھروڑوں کا دلتا ہے اور یہی تین چیزوں پہ چلتا ہے ساز بہت ساز اسی پہ چلتا اور یہ اب میں آپ کو میں نے بتا ہے میرے ایک دوست سے پاکستان کی وہ کہہ رہا ہے یار یہ انڈیا میں ہوتا ہے میں نے کہا نہیں ہوتا میں کہا پاکستان وہ تھا کہ تو ہونے لگا ہے ویسے ہی پاکستان آج کل جادو ٹونوں پہ ہی چلائے چاہ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اثر جو ہے وہ ہمارے ہمارے پرائم منزر راوس اور پرائم منزر سیکیٹیریٹ تک چاہید وہ اثر ابھی پہنچا ہے باقی لوگوں میں تو اتنا نہیں ہے لیکن خیر اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے شاید اسی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی لوگ فیس کرتے ہیں بہت سارے لوگوں سے پیسے چلے جاتے ہیں بہت ساری پرابلمز یہ جادو ٹونے کے چکر میں کوئی کہتا ہے ہمارے بچے نہیں ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کہتا ہے ہمارا بزنس نہیں چلتا تو اس کے لئے کچھ کر دو مطلب کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ انفورچنٹلی میرے خیال میں یہ پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش شاید سرلنکا ان کنٹریز میں یہ میرے خیال دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو شروع کر جا سکتے ہیں حالانکہ اس ویڈیو میں آپ کو اتنا کچھ ایسی باتیں نہیں ملئے میں موید کرتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا میں کچھ ایسی اُلٹی سیدھی باتیں ہوں گی جس کو دیکھنے کے لئے آپ سائد بیتاب ہو میں اور بھی کوسس کرتا ہوں گی ادنام سامی سے ریلیٹڈ کچھ بھی باتیں ہوں گی تو میں یہ مطلب ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوسس کروں گا پلیز شنل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ سیکشن میں اپنے سجھاؤ دینا نہ بھولیے دھنوات دوستو